سمیں پہلے کی بات کریں تو تھوڑے دن پیچھے لے جاؤں میں آپ کو ایک خبر آتی ہے ٹی وی سکرین پر فلیش ہوتی ہے بلوان سنگھ راجوانا کی فانسی کی سجا ماف ہو گئی اور اس کو لے کر کے اکالی دل کہتا ہے کہ ہم نے ماف کروا دی کچھ دن بعد امیت شاہ ہاؤں منسٹر ہیں ان کا بیان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ اکالی دل ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سجا ماف کروانے کے لیے پریاس کر رہے ہیں دیکھو میری بات سوڑا سوال سب سے بڑا ہے کی پنجاب میں چھتی ہزار بی گناہ کا قتل عام ہوا اس کی کو بات کرنے والا ہے ہم پولٹیشن کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ہوں آج حملہ کس پہ ہوا ہے کل کو کسی اور پہ ہو سکتا ہے پھر کسی اور پہ ہو سکتا ہے تو کیا ہم جنہوں نے قتل عام کسی نے بھی کیا ہے کیا ان کے لیے ہم پولٹیشن کھڑے ہوں گے ہم سماج کی ادرس ہیں کہ اس کے اوپر واقع لیں گے ہم کوئی بھی ہو میں آپ سے سوال یہ کوٹ کا کام ہے پولیس کا کام ہے وہ جانے اس کا کام جانے ہم بیچ میں کون آگئے ہم سماج کی ادرس ہیں اس کا مطلب ہم لوگوں کو اچھاہیت کرتے کہ کل کو آپ بھی فنانے کو مار دو اور اس کے بعد آپ کو نیتہ بنا رہے ہیں کہ باہر نکالیں گے پھر ایم پی بن جو پھر منسٹر پنجاب کے بن جو بن جو پھر کرو پھر تو یہی ہوگا نا پھر ہم سماج کی ادرس ہیں یا ہم سماج کے لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں ایسی پولٹیکس نہیں ہونی جائے اسی پہ سوال میرا سوال کپلیٹ نہیں ہوا یا جواب میں چاہتا ہوں کہ میں سنتوشت نہیں ہوا جواب سے کیونکہ لوگ اس طرح کے سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ اکالی دل کی میں بات کروں آپ دیکھتے ہیں پورے دیش کے لوگ آپ کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب میں اکالی دل پارٹی ہے بڑے لمبے سمجھ سے چلتی آ رہی بڑا اتحاس بھی ہے اس کا لیکن بات یہ ہے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ماف کروا دی سجا لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پریاس کر رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ تو مطلب اس طرح افواہ باجی فیلا دی گئی پہلے پھر افواہ فیلا دی گئی آپ کے سامنے سب کچھ آیا سینٹر گورمنٹ لکھ کے اب ان کو پتا چلا ہوگا کہ یہ ہم نے غلط فیصلہ کر دیا ہمیں دیش کے دنیا کے لوگوں کو ہمیں جواب دینا پڑے گا ہو سکتا ہے ایسا ہو انہوں نے روک دیا اب وہ کہتے کوشش کر رہے ہیں اب کوشش ہوگا نہیں ہوگا اب تو رک گیا اب تو رک گیا پر پولٹیکل پارٹیاں کوئی بھی ہوں ایسے معاملوں میں جو کوٹ میں معاملے ہیں جو کوٹ کی سجائیں اس میں نہیں آنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہے آپ کیا مانتے ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں آتنکواد کا خاتمہ ہوا ہے پچھلے دنوں ڈی ایس پی ڈیویندر سنگھ ارسٹ ہوتے ہیں اینا یہ جانس کر رہے ہیں یہ بڑی ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ وہ سردار صاحب ہیں وہ سردار صرف پگڑی ہے ہماری بھی عزت ہے ہماری ہماری بھی ایک میں سمجھوں گا سب پوری سکھ قوم کو اس کا بہت بڑی ہمیں نموشی ہوئی ہے کہ ایک سکھ دیکھو جو پگڑی ہے نا اس پگڑی کے اوپر آپ ہوں یا میں ہوں ہم کوئی بھی گلتی خطرناک ایسی کریں گے ہماری سکھ پوری سکھ قوم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو بھی اس نے کیا بلت کی بہت گلت کیا اور سرکار کو پوری اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ کن کن ٹیرسٹوں سے اس کا سمن تھا اور میں اپنے سردار خاص طور پر سردار بھائیوں کو ہم کیا ہماری ایک پہچان سردار کی پگڑی ہے ایسا کوئی کام کبھی نہ ہم کریں جو پوری دنیا کے اندر ہماری قوم کی بدنامی ہو ہم ہم نہیں ہیں بٹا بٹا نہیں ہیں آپ آپ نہیں ہیں یہ گروہ مارج کی سجائی ہوئی دستار ہے چاہے ہم پاپی ہیں گناہ گار ہیں ہم سے پاپ ہوئے ہوں گے پر یہ جو دستار ہے اس کی عزت جرور بنا کے رکھیں جس کی پوری دنیا میں ہماری بدنامی نہ ہوئی آگے پنجاب کے اندر اتنے ہمارے نقصان ہو چکے ادھر ہوئے بڑے نقصان ہو چکے وقت کو بدلیں حالات کو بدلیں اپنے نیا راستہ اپنانے کی کوشش کریں امری صاحب میں بہت سارے ویدیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں دشن کرنے کے لئے وہاں حریماندر صاحب پویترستان ہے تو وہاں پر گردوار صاحب سے کچھ ہی دوری پر کچھ مورتیاں لگی ہوئی تھی جنہیں کلچرل مورتیاں تھی کچھ انہیں ہٹا دیا گیا اس طرح کی چیزوں کو کس طرح ایسے دیکھتے ہیں مجھے چیز بتائیے کیا حریماندر صاحب سے ہم امری صاحب کے لوگ ہی جاتے ہیں میرا سوال ہے ان لوگوں سے آج خرمندر صاحب ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے دنیا میں بیٹھا ہوا ہر قوم ہر مذہب کا وقتی ہندوستان کا نہیں ہمارے لوگوں سے جارہ روئی نمست کرنے آتا ہے کوئی تماشا دیکھنے نہیں آتا ہے اگر انہوں نے ویروت کرنا تھا اس وقت ویروت کیوں نہیں کیا تو لاکھو شردان وہاں پر درشن کرنے کے لئے آتے ہیں نہیں ہاں آتے ہیں ہم ان کو کیا ایمپریشن دینا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تو لوگ اپنی ٹکٹیں بھی کینسل کرا دیتے ہیں تو وہ کیا پاپ نہیں ہے میں پوچھنا وہ پاپ نہیں ہے ان کی شردہ ہے کوئی انگلینڈ سے آرہا ہے کوئی امریکہ سے آرہا ہے کوٹلی سے آرہا ہے کوئی فرانس سے آرہا ہے کوئی جپان سے آرہا ہے آرہا ہے ان کی آستہ کو کون ٹھیس پوچھا رہا ہے میں سوار پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کئی راستے ہیں آپ سرکار کے پاس جائیے آپ ڈپٹی کمیشنر کے پاس جائیے آپ اپنا ویروت جتائیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اتنی دیر میں ہٹا لو نہیں تو توڑ دیں گے یہ کون سا طریقہ ہے یہ تو گدر ہو گیا یہ نہیں طریقہ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے سکھ قوم کے ہماری سکھ اتھکریتی کے خلاف ہے تو آپ کو ازادی ہے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ چیف منسٹر صاحب کو ملیں آپ چیف سکٹری کو ملیں آپ ڈپٹی کمیشنر کو ملیں آپ کلچر ڈیویلمنٹ منسٹر کو ملیں کہ یہ غلط ہے ہم برداشت نہیں کریں گے قانونی طور پر چلے نا کیسے نہیں یہ ٹک یہ کونٹ میں چلے جائے پر یہ کوئی طریقہ نہیں کہ صبح صبح سردالوں آئے پانچ بجے متھا دیکھنے کے لیے اور آپ کرپانے چلا کے اس کو توڑ دو یہ تو کوئی بہادری نہیں کہتے یہ بہادری نہیں کہتے اور وہاں پہ آپ درنا دینے درنا دے کے کیا کرنا چاہتے ہیں جو باہر کا ہندو مسلم سکھ صحیح صبح درشن کرنے آ رہا ہے وہ تماشا دیکھنے نہیں آ رہا درشن کرنے آ رہا ہے شوشل میڈیا کے جریعے دہشت پھیلا کے ان کے درشنوں کو روکنا چاہتے ہیں کیا یہ پاپ نہیں ہے میرا سوال ہے ان سے کیا یہ پاپ نہیں ہے حق ہے آپ کو آزادی ہے لوگ تنتر آواز اٹھائیے اخبار میں بولیے میڈیا میں جائیے پر یہ دمکی مت دیئے اتنے دن میں ہٹا لو نہیں تو کار دیں گے یہ کسی دنیا میں قانون میلی آتا ہے سوال اور ہے بیٹے دنوں آر ایس ایس کے پرموک ہے موہن بھاگوات ان کا ایک بیان آتا ہے کہ اتنے بھی بھارت میں لوگ رہ رہے ہیں وہ سب ہی ہندو ہیں بٹا جی ایک سکھ ہے بٹا جی اس بیان کو کس طرح ایسے دیکھتے ہیں دیکھو جی میری ایک بات سنوں فقر سے کہتے ہیں ہم بھارتی ہیں پر سکھ ہونے پہ ناج ہے یہ وہ قوم ہے مارسل قوم ہے سکھ گروہ گوبین سنگھ مہاراج ان کے سیف جادے گروہ تیگ بہادر جی مہاراج بابا دیپ سنگھ جی مہاراج جنہوں نے اپنے سکھ کٹکٹوا کہ سکھ قوم دنیا میں ایک الگ پہچان ہے ہم کم پر اس کی پہچان ایک الگ ہے کیا سوال یہ ہے کہ بھارت میں بسنے والے ان کا کہنا ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ ہندو ہیں بھارتی کہنے پہ ہمیں گروہ ہے پر ہندو کے ہم خلاف نہیں پر یہ جو گروہ سچے پاتشاہ مہاراج نے سکھ قوم کو سجایا ہے ہمارا پرانا اتحاس کیا ہوگا گروہ گوبین سنگھ سچے پاتشاہ مہاراج نے انند پور صاحب میں سکھ قوم سجائی تھی مظلوموں کی رکھا کے لیے اب اس کو آپ کہو گے اسی طرح سے ایکزمپل دیا جاتا ہے کہ ہندو دھرم کا کچھ لوگ پارٹ بتاتے ہیں کچھ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہندو دھرم الگ قوم ہے میں کہتا ہوں میں اس میں کوئی شک نہیں میں فقر سے کہتا ہوں بھارت مہاں میری جاتپندے ماترم پر اگر سکھ قوم کی بات آئے گی تو اس کو کوئی ایسے دیکھے گا وہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ سکھوں کو کہہ دو یہ پھلانے تھے یہ پھلانے تھے نہیں سکھ قوم ایک الگ مارچ قوم ہے یہ قوم مظروموں کی رکشہ کے لیے سجائی گئی تھی اس کا پنجاب نہیں اس کا دنیا میں دوسرے کنٹری جو ہیں جو دوسرے مذہب دھرم کے لوگ ہیں وہ اس کو الگ روپ میں دیکھتے ہیں تو ایسا کوئی بیان نہیں ہونا چاہیے جس میں سکھ سماج کے سنسکریتی کو ان کے سحاس کو ٹھےس پہنچ منندرجیت سنگھ بیٹا ساپر ایک فلم بننے جا رہی ہے اس میں کیا کنٹینٹ رہے گا کیا دیکھنے کو ملے گا درشکوں کو دیکھو ابھی میں اس کے بارے میں اتنا نہیں بتا پاؤں گا پر اس میں جے ضرور مرخل ہم پوشش ضرور کریں گے کہ پنجاب میں ٹیرزم آیا کیوں ایک اٹھ ٹیرزم آیا کیوں چوراسی کے دنگے ہوئے کیوں نوجوانوں نے ایک اے فورٹی سیون میں ہاتھ میں پکڑا کے بے گناہ ہندو بھائیوں کا قتل ہوا کیوں دلی کے اندر سکھ نوجوان بھائیوں کے اندر ہندو بھائیوں نے ان کے گلے میں ٹیر پا کے ان کو قتل عام کیوں ہوا اس کی جر کیا تھی اس کی جر تھی پولٹیکل ٹیرزم اس کی جر تھی ووٹ بینک پولٹیکس جس کے قارن آج پنجاب ہمارا تباہی پہ آگیا آج چوراسی کے دنگے ہوئے آج بلیو سٹار اپریشن ہوا یہ چیزیں کوشش ہوگی یہ نہیں کہ کس کا ایک طرفہ ہوگا کوشش ہوگی کہ کئی چیزیں پولٹیکل ٹیرزم کے اوپر بتائی جائیں گی میں ابھی نہیں کہہ سکتا ابھی تو بڑا وقت لگ سکتا ہے کئی چیزیں آئیں گی دیکھا جائے گی کتنا ٹائم لگے گا ٹائم تھوڑا لگ سکتا ہے یہ نہیں کہ یہ کی روپ میں آ جائے گی ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کریں گے کہ اس میں کسی کی بھاوناوں کو ٹھیس نہ پہنچیں ہم کسی کو ٹھیس نہیں پچانے کی کوشش کریں گے ہم یہ بتائیں گے اس کے پیچھے گندی راجنیتی کا گندہ ناچ تھا جن کے قارن آج ہماری پنجاب کے اندر نارکو ٹیرزم آیا آج پنجاب کے اندر بے گناہوں کے قتل عام ہوئے پنجاب میں کوئی اتنک وادی نہیں تھا یہ نوجوانوں کو باوق کر کے اندر ایک اے فورٹی سیون پکڑا کر کے کئی بے گناہوں کے قتل عام ہوئے پہلا پنجاب کیا تھا اور اب کا پنجاب کیا ہے کیوں ہوا کون اس کے پیچھے ساجت تھی ہمارے راجنیتی کے لوگوں کی کیا گلتیاں تھی ہم نے ووٹ بینک کی خاطر کیا کیا کرم کیے کوشش ہوگی کوشش ہوگی یہ دکھایا جائے اصلیت دکھائی جائے پاکستان کو لے کر ہمارے سمند اچھے نہیں ہیں پچھلے سمجھ سے سمند کافی بگڑے ہوئے ہیں تانہ تانی ہے سرحدوں پر بھی تانہ تانی ہے آئے فائرنگ ہوتی ہے ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں یہاں تک ہمارا جو ویپار ہے وہ بھی پوری طرح سے بند ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کی سمند کبھی صدریں گے پاکستان صدرے گا تو سمند جرور صدریں گے کس طرح کے صدار کی گنجائز چاہیے نہیں نہیں میری بات سنیں اب آپ ننکانہ صاحب میں ہمارے پویترستان کو بے عدب کرو گے پچھلے دنوں کرتارپور صاحب کوریڈور کھلا تھا آ امید جگی تھی کی سمند صدر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے شخص سماج کی لڑکیوں کے ساتھ کیا عویبار کیا اس کے بعد ہمارے شخص سماج کی لڑکیوں کے ساتھ کیا عویبار کیا اس کے بعد ننکانہ صاحب ہمارا پویترستان اس کے ساتھ کیا کون سے سمند صدریں گے اپنے گروہ نانک دیب جی مہاراج کو ہم بے عزت کرالے اپنے سکھ سماج کی جو ہماری باہو بیٹیاں ہیں اس کی عزت کے اوپر کھلوار ہو تو کون سے صدار کی بات کرتے ہیں پاکستان پیل کرے ہمارے شخص سماج کی طرف سے تو ہمیشہ پیل رہی ہے نرندر موزی جی گئے تھے پاکستان پرائیم میریسٹر بننے کے بعد گئے تھے پاکستان کیا سندیش لے کے گئے تھے ہم آمن شانتی چاہتے ہیں پاکستان میں بیٹھا ہوا مسلمان ہمارا بھائی ہے ہندوستان ہمارا بھائی بین ایک ہیں ہم نیا راستہ چاہتے ہیں ہم آمن شانتی ادھر چاہتے ہیں تو کیا کیا پاکستان نے دینہ نگر کی گھٹنا پٹھانکوٹ کی گھٹنا ہم نے پیل نہیں کی پاکستان نے پھر کیا دوکھا دیا پیٹھ پہ چھوڑا مارا اس کی وجہ کیا مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی جو حکومت ہے وہ پاورفول نہیں ہے وہاں کی آئی ایس آئی وہاں کی فوج پاورفول ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے حالات ایسے بننے وہاں پر تراہیم آم ہے رشتے جب سے سمند بگڑے ویپار ہوا وہاں پر تراہیم آم ہے کیا وہ لوگ عام لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے اگر پاکستان سنسیر ہو جائے کیا ہندوستان کی سرکار اتنی کمجور نہیں ہیں وہ راستہ پنائے گی آئیے ہم قتلیں عام نہیں چاہتے ہمیں کٹھے ملنا چاہتے پر پاکستان پیل کرے پاکستان کیوں نہیں پیل کرتا پاکستان پیل کرے بلکل ٹھیک ہوگا کشمیر کے اندر کیا تھا کشمیر کے اندر بیروکریسی پوری پولٹیشن پورا ہندوستان کے آپ کے ہمارے خون پسینے کا پیسہ اسے موج کرتا تھا اسے ایش کرتا تھا انہوں نے نچوڑ کر کے نرندر موزی نے اس کو کنارے کر دی آپ دیکھو کشمیر ہمارے پولٹیشنوں کی گلتی ہیں ہم چاہیں تو کل حالات ٹھیک کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو کبھی بھی نہ کریں تو اتنے سال گزرے ستر سال گزرے تو پاکستان میں آج فوج کا راج ہے جس دن پاکستان کی فوج پاکستان کی آئی ایس آئی پاکستان کی پولٹیکل پارٹیاں یہ کہیں گی کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے سبند بنانے ہم نے وپار کرنا ہے ہم نے اتنک باد بلکل نہیں لانا ہے ہم نے ہتھیار نہیں وہاں بیجنے ہیں ہم نے وہاں گردوارہ صاحب کی پویترتہ کو اچھی طرح رکھنا ہے وہاں ہمارے جو شکس ہندو سماج ہیں ان کی بہو بیٹیوں کا بے عدب نہیں کرنا ہے تو حلاف کیسے نہیں سدھنیں گے سدھر سکتے ہیں آپ نے نریندر موڈی کا نام لیا پردھان منطری کا تو سوال یہ اٹھتا ہے بٹا جی کہتے ہیں کہ دل سے تو کانگریسی ہیں پر تعریف نریندر موڈی ایک سنو میری بات کون کانگریسی کون بی جے پی آج نہیں تو کل دنیا سے جانا ہے ایک آدمی ٹیرزم کے خلاف ایک آدمی تین سو ستر دارہ ہٹاتا ہے ایک کشمیر کے اندر ٹیرزم کو سماپت کرتا ہے ہمارے جوانوں کی شہاتے کم ہوتی ہے تو وہ کوئی نریندر موڈی کوئی بینجر بٹو مشرف تو نہیں ہے نواز شریف تو نہیں ہے میرا سوال آپ سے نواز شریف تو نہیں ہے عمران خان تو نہیں ہے ہمارے ہندوستان کا پردھان منطری اگر اچھا کام کرے گا ٹیرزم کو سماپت کرے گا اور اپنے ہندوستان کی سماؤں کی رکشہ کرے گا تو اس کے تو جو کہو میں تو اس کو سلوٹ بار بار کروں گا کون کانگرسی کیا کانگرسی کیا بی جے پی کون سی پی ایم کون سی پی آئی بھارتی ہوں ہندوستانی ہوں فقر ہے ہندوستان ہونے پہ اگر اس ہندوستان کے لیے وہ کام کرے گا تو ہم کیوں نہیں کریں گے کرتارپور کا راستہ کس نے کھولا کس نے کھولا کرتارپور کا راستہ کبھی نہ کھلتا یہ بڑے بڑے اپنے آپ کے لیے رہے ہیں ہم نے کرتارپور کا راستہ کھولایا ایک طرف سرجیکل اپریشن پاکستان کے کیمپ تباہ کر دیئے ساڑھے تین سو اتنک وادیوں کو مار دیا اور دوسری طرف کرتارپور صاحب بے شک کے اندر سرکار نہ چاہتی تو یہ کوریور نہیں کھولا تھا ہم کس رشک تھے بتائیے کتنا بڑا رشک تھا ایک طرف ساڑھے تین سو اتنک وادیوں کو بیار تھا انہوں نے کہا کرتارپور صاحب کھولے گا کتنی بھی فوج کی جنگ ہو پاکستان کے ساتھ وادہ کیا تو کھولا اگر نرندر مہدی جی نہ چاہتے تو کرتارپور صاحب بے شک نہیں کھولتا بے شک نہیں کھولتا کہ اندر سرکار نہ چاہتی تو نہیں کھولتا لیکن پردھار منتر جو پاکستان کے عمران خان انہوں نے اسی دوران کہا تھا کہ نفجوت سنگھ شدو آئے تھے وہ شانتی کا پیغام لے کر آئے تھے ایسے تو میں بھی جا سکتا تھا آپ بھی جا سکتے تھے کیپٹن نفجوت سنگھ بھی جا سکتے تھے بھئی ہم کھولنا وہ بالکل جی آپ شانتی کا پیغام لے کر آئے ہم کھولتے وہ تو نفجوت سنگھ شدو ہندوستان کے پردان منتری جا فورن منسٹر یا ہوم منسٹر میں سوال پنجاب کے سیم میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں امران تو آپ کو بھی کہہ دے گا مجھے بھی کہہ دے گا ہم چلتے ہیں کہہ دے گا وہ سوال جی اگر ہندوستان کی سینٹر کی گورنمنٹ ہندوستان کی فورن منسٹر ہندوستان کی کیبنٹ اللہ نہیں کریں گے تو کیسے راستہ کھل جائے گا وہ تو نرندر مودی جی نے کہا نا جنگ بھوتی ہو جائے لڑائی ہوتی ہو جائے کرتار پور صاحب آواز کھولے گا کھولے گا کھولے گا اور آ کے انہوں نے کھولا ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے بھئی جانا تو ادھر سے ہے نا لوگوں نے ادھر زیادت نہ ملتی ہم جاتے اب ہم کہیں بھلانے نہیں کیا تو دیکھو پولیٹیکل کیجئے اب لیکشن آنے والا دو سال کے بعد یہ مدہ اہم ہوگا کرتار پور صاحب میں نے کھلوایا میں نے کھلوایا ارے کوئی حیثان کیا گروہ مارج کے چرنوں میں کہ ہم کون ہیں ہم تو مٹی میں رولتے گلتے ہیں جو کہے میں نے نہیں کرایا وہی سچا سکھ ہے وہی سچا دیش بھگت ہے جو کہتا ہے میں نے کرایا پھر تو تُو ہنکار میں آ گیا بھئی کونے کرانے والا کرن کرائے آپو آپ رستہ گروہ نانک دیو جی سچے پاچھا نے بنایا مہر کرپا کی رستہ بنایا گروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا نے جادی کے اوپر کرپا کی اس نے فینسلہ سنایا ہم کون ہیں کرنے والے ہم نے کرنا ہوتا تو رچہ سعودے کو کب کا اندر کر دیتے بلکل ایک آخری سوال لیتا ہوں نربیہ کانگ کے جو دوشی ہیں انہیں فانسی کی سجا مقرر ہوئی فانسی کی سجا اور اس کے بعد تاریخ آگے ہو گئی تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا خامیہ ہیں ایک قانون بننا چاہیے اتنکواد کا کیس ہو یا بلادکار کا کیس ہو یا بڑا کرائم ہو ان کا تاریخ ہونا چاہیے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کی سزا دو ہفتے کے اندر اس کی سزا افکٹ کر کے ان کو سزا دینی چاہیے تاہاں کی یہ کوٹ کے چہری میں نہ جائیں اور اس کے بعد راجنیتک پولٹیکل پارٹیاں ان کے اوپر راجنیتی نہ کریں ان کے لیے انٹی ٹیرس ملٹری کوٹ کا گھٹن ہونا چاہیے فٹا فٹ دو ہفتے کے اندر سزا ہیدر آباد میں انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا کیا یہی اسی سسٹم سے خفا ہو کر کیا انہیں اندیشہ تھا کہ یہ سانو بھٹکتے نہیں کر دیا انکاؤنٹر تو صحیح کیا غلط تھوڑا کیا میں تو فکر کرتا ہوں کیا اس بیٹی کی عزت لوٹ لی اس بیٹی کے ساتھ جو انیائے انہوں نے کیا وہ پچاری دنیا سے چلی گی تو ٹھیک ہے پھر جوش میں کر دیا انہوں نے کیا تو اچھا کیا ہم سہمتہ سلوٹ کرتے ہیں وہاں کی پولیس شکریہ بیٹا جی باتشت کرنے کے لیے